آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بیوی چینل پیر کی دوپہر چندرانگوٹا میں خاندانی مسائل پر مبینہ طور پر اس کے شہر نے بیوی کا ختم کر دیا جس کے بعد علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی متاثرہ مہر انیسا اپنے والدن کے ساتھ چندرانگوٹا پولیس ٹیشن کے حدود ٹگل کنٹا میں رہ رہی تھی اس کے شادی کوہر منڈل کے عبرار حسین سے ہوئی اس جوڑے کے چار بچے ہیں ان کے درمیان کچھ مسائل کی وجہ سے مہر انیسا اپنے والدن کے ساتھ رہ رہی تھی پیر کی صبح عبرار حسین وہاں پہنچا اور چاخو سے وار کر کے اسے قدل کر دیا دو دگر خواتین جنہوں نے مداقلت کر کے اسے بچانے کی کوشش کی ان پر بھی حملہ کیا گیا اور وہ زخمی ہو گئے ناج کو خریبی ہسپتال کے مردخانہ منتقل کر دیا گیا اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع واقعہ پہنچی اس کے ساتھی اے آئی ایم ایم سابق کورپریٹر سمت بن عبداد نے موقع حسین پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس واقعے پر روشن جالی نہائی تھی افسوس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا صد افسوس پتالا کنٹے کے رہنے والے ایک مہر انیسہ نامی چالیس سالہ خاتون کا انہی کے شہر بڑی بربریت کے ساتھ ختل کر دیئے انہی کے مکان میں بڑی بے دردانہ انداز میں گلہ کاٹ کر جو ہے خاتون کا اس کے علاوہ کئی ضربات ان کے جسم پر جو ہے پائے گئے مرہومہ ترلہ کنٹا چندران گھنٹے کے رہنے والے تھے جن کو دو لڑکی اور ایک لڑکی ہے ایک لڑکا اٹھرا برس کا ہے جو گھر میں نہیں تھا اور دوسرا لڑکا کوہیر میں جو ہے تعلیم کے گھر سے رہتا تھا کیونکہ یہ جو قاتل شہر ہے اصل اس کا آبائی مقام کوہیر ہے اٹھرا ملی رفیق صاحب جو مرہومہ کے بہنوئی ہے انہوں نے کہا کہ چند برسوں سے یہ لوگوں میں آپسی میار بیوی میں تشنگی چل رہی تھی اور تشنگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کا اسرار یہ تھا کہ وہ کمائی وغیرہ تو کرتا نہیں تھا اور بارہاں جو ہے حالت نشے میں رہ کر کوہیر میں جو ہے کافی ظلم و ستم کرتا تھا تو انہوں مرہومہ جو ہے اپنے آبائی مقام یعنی ہیدر آباد کے چندران گھٹا تالہ کنٹے کے اندر ہی لے کر آ کر ان کے بہنوے سمجھاں بنوا کر یہاں رکھ لیے تھے لیکن اس بدبخت کا بارہاں ایک ہی جو ہے مطالبہ تھا کہ وہ ان کو لے کر جو ہے پھر سے دوبارہ کوہیر آنا چاہتا تھا اس کو لے کر چند عرصے سے ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل مطالبہ